وہ مشہور واقعہ نا حضرت دعود علیہ السلام کا ان کے زمانے میں ایک شخص ہمیشہ یہ اللہ کہتا ہے یا اللہ مجھے میرا جو مقدر رزق مجھے دے دے مجھے روزی دے دے مجھے روزی دے دے ہر وقت یہ دعا کرتا نہ دکان چلاتا نہ ملازمت ایسے مانگتا ہے لوگ کہتا بھائی کچھ کام کرے گا تو ملے گا نا کہتا بھائی تمہیں کیا میرا اللہ کا معاملہ جب اللہ نے مجھے پیدا کہ اللہ نے جو رزق میرا لکھا ہے یا اللہ مقدر رزق مجھے دے دے مقدر رزق مجھے دے دے یہ کہتا رہتا تھا اب ایک اور بلکہ وہ ایک شخص وہ مہلے میں مزاگ بن گیا تھا بچارہ ایک دن گھر میں بیٹھا تھا تو ایک گائے کسی گائے چھوٹی دوڑتی اس کے گھر میں گز گئی اس نے کہتا بھی مقدر رزق آ گئی اور جلدی سے دروازہ بند کیا پکڑ لی پکڑ کے زیبا کر دیا ملے میں قسائی بلائے جلدی بوٹیاں بلاؤ بھائی اب وہ مالک قسائی ڈھونڈ تھا پھر رہا گائے کہاں چلی گئی بھائی پتا چلے یہاں گائے زیبا کر کے بیٹھا ہے اور بھون کے کباب کھا رہا ہے وہ قسائی اندر گھسا میری گائے زیبا کر دی جو گالیاں سلواتیں کوٹنا شروع کر دیا درویش کو درویش کہتا بھائی کیوں کوٹتا ہے بھائی میری گائے تنہیں حلال کر دی یار مقدر روزی سالہ سال سے اللہ سے مقدر روزی مانگ رہا تھا آج آگئی تو مسئلہ میں آگیا پھر تیری تیرا کیا مدل ہے مقدر روزی میری اور تیرے باپ کی نہیں مقدر روزی میری میری گائے تو نے یہ کیا کہا تو تکار شروع ہو گئی اب مقدمہ حضرت دعوت کی عدالت میں چلا گیا وہ قسائی کہا کہ حضرت یہ تو اس نے ظلم کی میری گائے زیبا کر کے کھا رہا ہے تو کہتا مقدر روزی اب حضرت دعوت السلام کو مقدمہ کیا اب حضرت دعوت السلام نے کہا بھائی یہ کیا کیوں تم نے یہ تو غلط ہے یہ مقدر روزی روزی نہیں ہے اس کی گائے تھی تنہیں زیبا کر دی کہا کہ حضرت آپ بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں ساری دنیا تو مجھے یہی بات کہہ رہی اور آپ نے بھی وہی بات کر دی آپ نے بھی وہی بات کر دی کہ بھائی میں نے غلط کیا آپ تو ظالم نہیں ہو سکتا آپ ذرا کوئی سوچ سمجھ کے بات کریں یہ مقدر روزی میں کب سے مانگ رہا ہوں آج مجھے مل گئی آپ بھی کہہ رہے کہ نہیں بھائی مقدر روزی نہیں اس کی ہے حضرت دعوت بھی حیران ہو گئے بھائی کیا کرے بھی درویش بھی گلے کو آئے فرمایا کہ اچھا جاؤ آج برخواست کہتے کل فیصلہ کرے گے اگلے دن جناب دربار پھر لگا کٹھی ہوگی دنیا کیونکہ مقدمہ بڑی عجیب و غریب تھا حضرت دعوت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی ہاں جی کیا حکم حضرت دعوت نے اس مالدار آدمی سے کہا قصائی سے کہا کہ بھائی بات سنو میرے خیال ہے اس کو معاف کر دو تو یہ اللہ نے اتنا دے رکھا ایک گائے اب چلی گئی درویش تا بچارہ مانگ رہا اللہ سے بس تم سمجھو یہ صدقہ نکل گیا تو بس معاف کر دو اس کو حضرت دعوت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوب جی بہت خوب ایک رات میں فیصلی بدل گیا ماشاءاللہ یہ اس درویش کیا رشوے دے دی آپ کو کہ ایک رات میں فیصلی بدل گیا اور آپ نے فیصلی اس کے آگے میں کر دیا وہ حضرت دعوت پر چڑ گیا حضرت دعوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھائی دیکھو کیوں کہ حضرت دعوت نے اللہ سے رات کو رابطہ کیا تو وہی آئی کہ یہی کہہ دو اب جب یہ کہا تو وہ تو اور وویلا شہر کے لوگ بھی حضرت دعوت کو کہے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی آپ کل کیا کہہ رہے تھے اور کھلا ظلم اس کی گائے کھا گیا یہ اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں یار ایسے ہر دوسرے آدمی دوسروں کی گائے کھائے گا اور کہا کہ جی کوئی بات نہیں حضرت دعوت نے کہا بھائی یہی حکم ہے تم بھائی معاف کرو تو وہ کہا کہ نہیں جی نہیں اسے بڑا توت کیا حضرت فرمائے آج کی مجبر خاص ہوتی ہے کل بات کریں گے اللہ سے ارجو کیا کہ رب زجلال یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اس کو کہو کہ اس کی اور بھی جتنی گائے وائے ہیں نا وہ ساری بھی درویش کو دے دو پوئی درویش کو دے دو اب اگلے دن دربار لگا تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی حضرت دعوت نے کہا بھائی دیکھو آج ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں تیری اور بھی جگائے بہن سے ہیں نا مویشی وہ بھی اسی درویش کو دے دو تیرے پر اور بڑی جدادیں ہیں مکان ہیں دکان ہیں زمینیں ہیں بس تم سے گزارہ کرو یہ بھی اس کو دے دو اب تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کا کیا اُدھے گرے بار پھار دیا چیخ و پکار لوگ اتجاز شروع ہو گیا ہنگامہ یہ کیا تماشا ساتھ ہی وی آئی اس کو کہو کہ جو تمہارے جو غلام ہیں وہ غلام بھی اس کو دے دو حضرت فرمایا کہ وی آگئی اللہ کو کم آگیا ہے فرمایا اپنے غلام بھی اس کو دے دو اچھا وہ چیخ رہ رہ رہے حضرت دعوت فیصلہ کیے جا رہے ہیں غلام بھی دے دو اپنی جداد بھی دے دو اپنی زمینیں بھی دے دو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا عجیب و غریب مقدمہ بن گیا ہنگامہ جب اس آدمی نے بدتمیزی کی انتہا کر دی حضرت دعوت کی غستاخیاں شروع کر دی اب حضرت دعوت کو جلال ہے کھڑے ہو گئے اچھا تم انصاف چاہتے ہو آؤ پھر میرے ساتھ میں تمہیں انصاف کراتا ہاتھ پکڑا چل پڑے سارا شہر پیچھے پیچھے ایک جنگل میں گئے دریا بہرہ اس کی بل کو کنارے میں وہاں ایک درخت تھا وہاں لے گئے میں کھڑا ہو یہاں دیکھ اس درخت کو دیکھ اس انوائلمنٹ کو تو پہچانتا ہے اس جگہ کو نہیں میرے کیوں پہچانوں کہ میرا تو تکاش ہو happening یہ کیا تماشی ہے یہ کیا فیصلے کا طریقہ ہے کہا کہ نہیں جو میں کہہ رہو تو یہ جگہ پہچانتا ہے یہ درخت پہچانتا ہے اس کا سا ہے یہ روہ پانی نظر آرہا تمہیں بڑا حیران کہا کہ نہیں نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں پبلک میں کہا حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن جو مومین تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا نیرہ بادشاہ نہیں اللہ کا پیغمبر بھی ہے یہ تو وہی آ رہی ہے کوئی بات کر رہا کوئی بات ہے حضرت نے ایک جگہ پہ جو وہ ماری کدال باری کھولا تو وہاں سے ایک چھوری نکلی چھوری چھوری نکلی اُو چھوری پر وہ جو دیوانہ تھا درویش اُو درویش کے باپ کا نام لکھا ہوا تھا یعنی اُس کے باپ کی وہ چھوری تھی نا فرمایا یہ چھوری کو پہچانتا ہے اُس کے اوپر خون ابھی بھی جمع ہوا تھا اور اس کو پہچانتا ہے اب ذرا تھوڑا گڑھا ہے انکار کیا کہا نہیں میں اللہ کی وہی سے بول رہا ہوں اب تو انکار نہیں کر سکتے چھوری کو پہچانتا ہے یہ وہی چھوری ہے جو تیرے آقا کی چھوری ہے تُو اُس درویش کے باپ کا غلام تھا اور تُو اُس کا غلام تھا اِس درخت کے نیچے وہ تیرا آقا لیٹا اور سویا تھا تُو نے اُس کی چھوری اُس کے سمان سے نکال کے اُس کا گلہ کاٹا تھا تُو نے یہی پہ اُس کو دفن کیا تھا اور اُس کا مال و مطا لے کے چلا گیا تھا یہ یتیم بچہ تھا درویش تیرے گھر میں لیکن تُو نے اُس کو ٹھڑے مار کے گھر سے نکال دیا تھا تُو نے اُس کے باپ کی پوری جہدہ زمین ترکے پر قبضہ کر لیا تھا یہ یتیم بچارہ اُس کے مقدر میں تو روزی تھی اُس ہی مقدر کو خدا سے مانگتا رہا ہے یا اللہ میری مقدر روزی مجھے دے دے اِس یتیم کو تو پتہ بھی نہیں کہ میری باپ کی کتنی جہدادیں تھی یہ دھکے کھاتے کھاتے آج اس عمر کو پہنچا لیکن تُو نے ظلم کی جب انتہا کر دی اُس ہی کے گھر میں اللہ نے اُس ہی کے مال میں سے ایک گائے بھیج دی تُو نے اُس پہ جب سبر نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی سبر ٹوٹ گیا آج اُسے سارا کا سارا عدل کا فیصلہ کر دی اور دردویش سے کہاں ادھر آؤ یہ لو چھوڑی اور اپنے باپ کے قاتل کا قصاد سے لے لو اس کی گردن کار دو اُس ہم کے سامنے اس کی گردن کار دی باپ کا قصاد دلوایا اور جتنی جہداد و زمین مال تھے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ دردویش کو عطا کر دی یہ ہے وہ مقدر روزی مقدر روزی کہیں نہیں جاتی یہ تو ہماری ترتیب ہے ہمیں نوکریاں کرنی ہیں اگر آپ اللہ کو عزمانہ چاہتے ہیں اور عزمانہ نہیں اللہ کو کبھی لیکن کبھی عزمانے کی کوشی بھی کوئی کرتا ہے تو اللہ پوری عزمیش پہ اترتا ہے اس کو واقعی ایسی جگہ سے کھلاتا ہے ایسی جگہ سے پلاتا ہے کہ وہ تصور نہیں کر سکتا اس درویش کا واقع حدیث میں جو میں نے سنایا کہ وہ مقدر روزی مانگ رہا ہے کر کچھ نہیں رہا خدا نے اس کے مقدر روزی کیسے دی اس کو کیسے دی تو اس لئے لکھا ہے کہ اگر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے تمہاری کوئی چیز چھین لے اگر کوشی اگر افورڈ کر سکتا یار چلو میں نے معاف کیا کیوں کہ پتہ نہیں اگر اللہ سے زیادہ تم عدل مانگو گے پتہ نہیں کیا نکلے گا پتہ نہیں کیا نکلے گا ہمارا کون سا ظلم کہاں پر ظاہر ہو جائے اس لئے فرمایا کہ کوئی کوئی بات نہیں گلے گا تو چلو یار ماف کرتے ہیں چلو یار دفع کر اللہ اس میں بڑھ کر ڈال دے تو اس انداز سے فائدہ کیا ہوگا آپ کے اوپر ستاری کا پردہ پڑھ رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی کیا رسوائی نہیں اور دنیا بھی بھی انسان ظلیل نہیں ہوگا جیسے قصائی نے بے سبری کی نیجی نہیں میری گائے یہ نہیں دیکھا لاکھوں گائے میرے پاس ہزاروں زمینیں میرے پاس اس پر ایک چھوٹی جگائے پر بخل کیا اب اللہ اپنے عدل پر آ گیا جب عدل کر کے دکھا ہے یہ اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں چلاتے ہیں اللہ سے زیادہ عدل نہ مانگا کرو اس لئے عدل پر آیا تو پھر ہمارے کتنے جو پرتے کھولیں گے ہمارے کتنے راز کھولیں گے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ سے فضل ہی مانگتے ہو یا اللہ اپنے فضل سے سلطانی کا پردہ تانی رکھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے